جی عزیز دوستو بہن بھائیو اور بچو ہماری آج کی آیت مطی کی انجیل پانچوں اباب تیرمی آیت بھاڑی باز میں سے لی گئی ہے اور یہ سمسی نے کہا تم زمین کے نمک ہو اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ آ جائے مطی کی انجیل پانچوں اباب تیرمی آیت یہ سمسی نے یہ باتیں اپنے شاگردوں سے کہیں امانداروں سے کہیں وہ جو اس کی باتیں سنتے تھے وہ جو نجات کی راف پانے کے لیے سیکھنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے اس پر امان لائے تھے ان سے یہ کہا تم زمین کے نمک ہو جی نمک چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے نمک مزہ دوبارہ کرتا ہے نمک چیزوں کو رنگنے کے کام آتا ہے اور نمک بادشاہوں مسالوں کا بادشاہ ہے بلکہ شہنشاہ ہے کیونکہ نمک کے بغیر کوئی مسالہ کا آرامد نہیں تو اس لیے کہا گیا ہے تم اپنے آپ کو نہا اتقار آمد سمجھو کیونکہ اگر تم کوئی کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا باہر پھینکے جاؤ گے رد کر دیے جاؤ گے اور تمہاری عزت وقت سب ختم ہو جائے گی اس لیے زمین کے نمک ہو اور اپنے آپ کو ثابت کرو کیونکہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا یعنی بیکار ہو جائے گا اور بیکار زندگی اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے اور دوسروں کے لیے بھی مسئیبت زلت اور رسوائی کا وسیلہ بنتی ہے اس لیے عزیزو سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے کیا ہم خدا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اگر ہم ایماندار کہلاتے ہیں اور اس کے کام کے لیے نہیں استعمال ہو رہے ہیں تو بیکار ہیں سوچیں اور خدا مند سے کہیں خدا مند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر تو تینکیو ویری مارچ خدا مند آپ کو برکت دے مجھے اپنے جلال کے لیے مجھے اپنے جلال کے لیے